دوستو اس ویڈیو لیسن میں ہم سیکھنے والے ہیں ٹرافک سائنز یعنی ٹرافک کے اشاروں کے میننگز آپ نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہو یا ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا ہو اس کے لیے آپ کو ان ٹرافک سائنز کو اچھی طرح سے سیکھ لینا چاہیے اگر نہیں سیکھیں گے تو آپ بڑی مشکل میں پڑ سکتے ہیں دوستو میں اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ٹرافک کے لیے یوز ہونے والے تمام سائنز کے میننگز اچھی طرح سے سمجھا دوں آپ نے اس کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھنا ہے اور میرے ساتھ ساتھ تمام ورڈز کو ریپیٹ بھی کرتے رہنا ہے جو دوست ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ اسی طرح سے ہمارے ساتھ لگاتار انگلیس سیکھتے رہیں دوستو اس لیسن کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل پر موجود تمام ویڈیو لیسنز کے پی ڈی ایف نوٹس آپ ہر ایک ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمیٹ باکس میں دیئے لنک سے بہ آسانی ٹاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا واتس اپ گروپ جوائن نہیں کیا ہے واتس اپ پر ہمارے ساتھ انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے لنک سے ہمارا واتس اپ گروپ بھی جوائن کر لیجئے آئیے دوستو ہمارے لیسن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں ٹرافک کے اشاروں کے مطلب دوستو ہمارا پہلا ٹرافک سائن ہے گرین ٹرافک لائٹ گرین ٹرافک لائٹ میں باقی لائٹس بند ہوتی ہیں اور صرف اور صرف گرین لائٹ چل رہی ہوتی ہے تو گرین ٹرافک لائٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے مزید انتظار نہیں کرنا ہے یعنی یہ چلنے کا اشارہ ہے آل رائٹ نیکسٹ ہمارے پاس سائن ہے ٹرافک لائٹس جس ٹرافک لائٹس یہ مختلف طرح کی جس میں گرین ییلو اور ریڈ ٹرافک لائٹس جال رہی ہوتی ہیں تو یہ مختلف طرح کی ٹرافک لائٹس ایک ساتھ جلتی رہتی ہیں تو ان لائٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سبز روشنی یعنی سبز لائٹ کا جلنے کا انتظار کرنا ہے پھر آپ وہاں سے چل پڑیں گے آل رائٹ نیکسٹ is ریڈ لائٹ ریڈ لائٹ کا دوستو مطلب ہے کہ آپ نے ریڈ لائٹ کے آتے ہی سگنل پر رکھ جانا ہے مزید آپ نے آگے نہیں بڑھنا آل رائٹ ییلو لائٹ ییلو لائٹ آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ نے رکھنے کے لیے آہستہ ہو جانا ہے اس سائن کو دوستو کہتے ہیں کیپ رائٹ کیپ رائٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے گاڑی کو دائیں طرف رکھنا ہے یعنی آپ دائیں طرف ہی رہیں یہ سائن کہلاتا ہے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی کو بائیں طرف رکھنا ہے سٹیپ اسینٹ سٹیپ اسینٹ کا مطلب ہے کہ آگے خطرناک چڑھائی ہے سٹیپ ڈیسینٹ سٹیپ ڈیسینٹ کا مطلب ہے ہے کہ خطرناک اترائی ہے اسینٹ کہتے ہیں اوپر چڑھنے کو اور ڈیسینٹ کا مطلب ہوتا ہے نیچے اترنا آرائیٹ نیکس ہمارے پاس ٹرافک سائنز ہیں ون وے ٹرافک ون وے ٹرافک کا مطلب ہے کہ ایک طرفہ ٹرافک ہے یعنی سنگل روڈ جس کو کہتے ہیں اس کو ایک طرفہ ٹرافک آ جاتا ہے ون وے ٹرافک ڈیڈ اینڈ سٹریٹ اس سائن کو کہتے ہیں ڈیڈ اینڈ سٹریٹ ڈیڈ اینڈ سٹریٹ کا مطلب ہے کہ بند گلی ہے آگے رستہ نہیں ہے آرائیٹ اس سائن کو دوستو کہا جاتا ہے نو گوڈز ویکل نو گوڈز ویکل کا مطلب ہے کہ مال بردار یعنی جو لوڈر گاڑیاں ہیں ان کا داخلہ ان کا چلنا منع ہے نو پارکنگ ان دونوں سائنز کو کہا جاتا ہے نو پارکنگ پی پر اس طرح سے کراس کا نشان ہوگا یا یہ والا نشان ہوگا ان دونوں سائنز کو کہتے ہیں نو پارکنگ یعنی گاڑی کھڑی کرنا منع ہے آپ یہاں پہ اپنی گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے دوستو اس سائنز کو موسٹلی پبلک پلیسز پر یوز کیا جاتا ہے اس سائنز کو کہتے ہیں نو سموکنگ یعنی سگرٹ پینا منع ہے ویٹ لیمیٹ یعنی ایک گاڑی کا جو زیادہ سے زیادہ ویٹ ہے ایک گاڑی جو زیادہ سے زیادہ وزن لوڈ کر سکتی ہے وزن اٹھا سکتی ہے اس کی لیمیٹ اتنی ہے یہاں پہ مینشن کی گئی ہے ٹین ٹن یہاں پہ چھوٹا ٹی جو ہے اس کا مدلہ ہے ٹن یعنی دس ٹن تک آپ وزن لوڈ کر سکتے ہیں گاڑی کا حد وزن دس ٹن ہائٹ لیمیٹ اس سائن کو کہتے ہیں ہائٹ لیمیٹ یعنی آپ کی گاڑی کی جو اونچائی ہے ہائٹ ہے وہ اتنی ہونی چاہیے یہاں پہ یوز کی گئی ہے تھری پوائنٹ فائیو میٹر یعنی ساڑھے تین میٹر دوستو اس سائن کو کہا جاتا ہے فیول سٹیشن یعنی پیٹرول پامپ راؤنڈ آبوٹ اس سائن کو کہتے ہیں راؤنڈ آبوٹ راؤنڈ آبوٹ ہوتا ہے چورنگی چوراہا اس سائن کو کہتے ہیں نو موٹر ویکلز موٹر گاڑیاں ممنوع ہیں یعنی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے منع کیا گیا ہے نو سائیکلنگ سائیکل چلانا ممنوع ہے نو لیفٹ ٹرن نو لیفٹ ٹرن کا مطلب ہے کہ آپ بائن نہیں مور سکتے یعنی بائن طرف روڈ نہیں ہے سڑک نہیں ہے یا رستہ نہیں ہے نو یو ٹرن اس کا مطلب ہے کہ آپ یو ٹرن نہیں لے سکتے نو اوورٹیکنگ اوورٹیکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کا آگے نکل جانا اس کو اوورٹیک کر لینا تو یہاں پہ اس سائن کو کہا جاتا ہے نو اوورٹیکنگ یعنی آگے نکلنا منع ہے نو بلومنگ آف ہان نو بلومنگ آف ہان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہان چلانا منع ہے بلومنگ آف ہان یعنی ہان کا چلانا منع ہے ٹو وے ٹریک اہیڈ ٹو وے ٹریک اہیڈ کا مطلب ہے کہ آگے دو طرفہ ٹریک ہے یعنی دونوں طرف سے ٹریک جاری ہے نیکس ورڈ ہمارے پاس بینٹو رائٹ بینٹو رائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ دائیں طرف مڑیں دائیں طرف مڑنے کا یہ اشارہ ہوتا ہے ڈبل بینٹ ڈبل بینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈبل موڑ ہے اس طرح سے ڈبل موڑ ہوگا فالنگ راکس فالنگ راکس کا مطلب ہے کہ چٹانے گر سکتی ہیں یعنی چٹانے گرنے کا خطشہ ہے خطرہ ہے سکول کراسنگ سکول کے آگے اس سائن کو یوز کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکول کراسنگ یعنی سکول کے بچے اور سکول کا سٹراف جو ہے وہ گزر رہا ہے یا یہاں سے گزرتا ہے روڈ ورک روڈ ورک یعنی روڈ پر کام جاری ہے سڑک کی تعمیر ہو رہی ہے گیو وے اس سائن کو کہتے ہیں گیو وے یعنی راستہ دیجئے ٹرافک سائنز اہیڈ یا ٹرافک سگنلز اہیڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے آگے ٹرافک کے اشارے ہیں پارکنگ لٹ جہاں پہ آپ گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں وہاں پہ یہ سائن یوز کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پارکنگ لٹ یعنی گاڑی کھڑی کرنے کی یہاں پہ اجازت ہے روڈ نیروز کا مطلب ہے کہ دونوں طرف روڈ تنگ ہے نیرو کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہم ہم کہتے ہیں جامپ کو یا اوبھار کو انیون روڈ انیون روڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ سڑک ناہموار ہے یعنی سڑک بلکل پلین نہیں ہے برابر نہیں ہے کہیں سے اونچی ہوگی اور کہیں سے گڑے ہوں گے سلپری روڈ سلپری روڈ کا مطلب ہے کہ فسلن والی سڑک یعنی آپ کی گاڑی فسل سکتی ہے گاڑی فسلنے کا خطرہ ہے وائلڈ انیملز جہاں پہ انیملز آنے کا خطرہ ہو چانسز ہوں انیمل گزرنے کے جس طرح سے فوریسٹ ہوتے ہیں روڈ کی سائیڈوں پہ وہاں پہ یہ سائنس یوز کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگلی جانور آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو آپ نے اپنی گاڑی کی سپیڈ سلو رکھنی ہے راؤنڈ ابوٹ اہیڈ راؤنڈ ابوٹ کا مطلب ہے کہ آگے چوراہا ہے کراس روڈ اہیڈ کراس روڈ کا مطلب ہے آگے چوک ہے اس طرح سے روڈز یا ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہوں گے اس سائنس کو دوستو کہا جاتا ہے پیڈیسٹریان کراسنگ آہیڈ پیڈیسٹریان کہتے ہیں جو پیدل چلنے والے ہوں پیڈیسٹریان کراسنگ آہیڈ کا مطلب ہے کہ آگے پیدل چلنے والوں کی جگہ ہے آہیڈ آنلی آہیڈ آنلی کا مطلب ہے کہ صرف آگے کی طرف یعنی روڈ صرف آگے کی طرف جا رہا ہے turn left ahead turn left ahead کا مطلب ہے آگے سے بائیں موڑیں یا آگے سے بائیں موڑ ہے turn left turn left کا مطلب ہوتا ہے بائیں موڑیں minimum speed آپ کی جو کم سے کم speed ہو کم سے کم جو رفتار ہو گاڑی کی وہ اتنی ہونی چاہیے یہاں پہ 30 mention کی گئی ہے maximum speed آپ کی روڈ پر maximum speed یعنی زیادہ زیادہ speed 40 ہونی چاہیے no waiting no waiting کا مطلب ہے کہ انتظار نہیں کرنا گاڑی کھڑی کر کے آپ انتظار نہیں کر سکتے no stopping no stopping کا مطلب ہے کہ رکنا منا ہے آپ اس جگہ پر رک نہیں سکتے رکھ کر کسی کو نہ اتار سکتے ہیں اور نہ کسی کو گاڑی کو اوپر سوار کر سکتے ہیں یعنی overall آپ کی جو stopping ہے وہ منع ہے no entry ان دونوں signs کا مطلب ہے no entry یعنی داخلہ ممنوع ہے داخلہ منع ہے جی دوستو یہ تھا ہمارا آج کا lesson جس میں نے آپ کو سکھائے ہیں traffic signs یعنی traffic کے تمام اشاروں کے مطلب دوستو ویڈیو helpful لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اپنے دوستوں ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید انگلش لرننگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل گرمیری کو سبسکرائب کر لیجئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ